بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو حکیم لقمان کہا کرتے تھے کہ اگر دہی میں الائچی کا پاورڈر شامل کر کے استعمال کیا جائے تو وہ اکسیر بن جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے بچے رہیں اور ہمیشہ صحت مند رہیں تو دہی میں الائچی کا پاورڈر ڈال کر استعمال کریں آپ کو نہ تو بیماری ہوگی اور طاقت ایسی حاصل ہوگی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دہی اور الائچی کے پاورڈر کو ملا کر کھانے کے فائدے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کس وقت آپ نے یہ دہی استعمال کرنا ہے اور اس نسخے کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو حکمت میں دہی کو آبِ حیات کہا جاتا ہے جبکہ الائچی کو تسکینِ روح یاد رہے کہ تمام چھوٹی بڑی بیماریوں کا آغاز میدے میں آنے والی کمزوری اور حازمے میں خرابی سے ہوتا ہے لیکن دوستو اگر آپ دہی میں الائچی کا پاودر ملا کر استعمال کرتے رہیں تو آپ کا حازمہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور نہیں آپ کے میدے پیٹ یا حازمے کا نظام کبھی کمزور پڑے گا دوستو دہی اور الائچی کے پاودر آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے میدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے میدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اور میدے کے زخم بھی اس کے استعمال سے ٹھیک ہونے لگتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میدے یا پیٹ میں ہونے والی جلن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال سے حازمے کا نظام مضبوط ہوتا ہے پیٹ کی گیس، کھٹے ڈکار اور پیٹ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ختم ہو جاتے ہیں دوستو دہی میں الائچی کے پاودر کو ملا کر استعمال کرنا آپ کی آنٹوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اس سے آنٹوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے آنٹیں نرم ہوتی ہیں آنٹوں کے افعال درست ہوتے ہیں آنٹوں میں موجود فازل مادوں کا اخراج ہونے لگتا ہے اور آنٹوں کے نرم ہونے سے پرانی سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا پیٹ صاف ہونے لگتا ہے ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگ جن کو قبض رہتی ہے یا جن کا پیٹ کھل کر صاف نہیں ہوتا ان کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑی اور چھوٹی بیماریاں ہونے کے خطرات زیادہ رہتے ہیں پیارے دوستو دہی اور الائچی کا ایک ساتھ استعمال پیٹ اور آنٹوں کے کینسر سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو ہائے بلڈ پیشر کا مرض ہے ان کے لیے بھی دہی اور الائچی کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ دہی اور الائچی دونوں ہی جسم میں بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر آپ ٹھیک طریقے سے دہی اور الائچی کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کا بلڈ پیشر کبھی بھی زیادہ نہیں ہوگا اور آپ اس خطرناک بیماری سے بچے رہیں گے جس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دہی اور الائچی کا ایک ساتھ استعمال دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس کے باقاعدہ استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے پیارے دوستو ہمارے ہاں کھانے پینے کی اشیاء کا جو مایار ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں غیر میاری اشیاء کا استعمال ہمارے جگر کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے اگر آپ دہی میں الائچی کا پاوڈر ملا کر استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کا جگر صحت مند رہتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے اس کے علاوہ جگر میں موجود گرمی کو بھی یہ ختم کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایسے لوگ جو اپنے بڑھے ہوئے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دہی اور الائچی کا استعمال لازمی کریں اس کے استعمال سے نہ ان کا وزن کم ہو جائے گا کیونکہ دہی اور الائچی دونوں میں ایسے مادے ہوتے ہیں جو میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور چربی کو پگلانے میں مدد کرتے ہیں اور یوں ان کا استعمال وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے پیارے دوستو بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے بواسیر کی تکلیف میں کمی آتی حصے اور جسم میں موجود فاظل مادوں کا اخراج ہوتا ہے اس کے علاوہ زیابیتس کے مریضوں کو بھی دہی اور الائچی کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے کیونکہ اس نسخے کا استعمال بلڈ میں شگر کے لیول کو کم کرتا ہے اور بلڈ شگر لیول کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس نسخے کے استعمال سے جلدی خوشکی جسمانی خوشکی اور دماغی خوشکی کا خاتمہ ہوتا ہے جلد ترہ تازہ ہو جاتی ہے اور فریش دکھائی دینے لگتی ہے بالوں کی گروت کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے کیونکہ یہ نسخہ سر میں اکسیجن کی تعداد اور فراہمی میں اضافہ کرتا ہے اور یوں سر کے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بالوں کے مسائل ختم ہونے لگتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ دہی اور الائچی کا یہ نسخہ آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے بھی مفید ہے بلکہ یہ نسخہ دوسرے نسخوں سے دس گناہ زیادہ مؤثر ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے یاد رہے کہ دہی کے اندر کیلشیم اور پروٹین پائے جاتے ہیں جو آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے جبکہ الائچی میں انٹی انفلمیٹری خصوصیات پائے جاتی ہیں جو جوڑوں کی سوزش کو کم کرتی ہیں اسی لیے اس نسخے سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور جوڑوں میں سوزش نہیں ہوتی اور یوں جوڑ درد سے محفوظ رہتے ہیں اس کے علاوہ دہی اور الائچی کا استعمال یورک ایسٹ کو بھی کم کرتا ہے جو کہ جسم میں درد کی وجہ بنتا ہے ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے اور ہاتھ پاؤں کے سونے کے مسائل میں یہ نسخہ بہت کارامت ہے پیارے دوستو یہ تھے وہ قیمتی اور حیران کن فوائد جو کہ آپ دہی اور الائچی کے ایک ساتھ استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ نے دہی اور الائچی کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں آپ نے ایک کٹوری میں آدھا پاؤں دہی لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تین عدد چھوٹی الائچی کے دانے لینے ہیں اب آپ نے الائچی کے دانوں کو کوٹ کر یا پھر گرائنڈ کر کے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور اس پاؤڈر کو آپ نے دہی میں ملا دینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ کا نسخہ تیار ہے جہاں تک اس کے استعمال کے بہترین وقت کا سوال ہے تو آپ اس نسخے کو اگر نہار مو استعمال کر لیں تو بہت ہی زبردست ہے نہار مو یہ والا دہی کھائیں اور اس کے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ ناشتہ کر لیں یاد رہے کہ یہ دونوں قدرتی اشیاں ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ہر عمر کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس نسخے کو آپ لازمی استعمال کریں اس کے آپ کو ایسے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ ساری زندگی ہمیں دعائیں دیں گے یہاں آپ کو الائچی کے بارے میں چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں دوستو الائچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الائچی نہیں ہے بلکہ خزانچی ہے کیونکہ قدرت نے اس چھوٹے سے دانے کے اندر شفا کا خزانہ چھپا رکھا ہے الائچی کے دانے کی بات کی جائے تو اس دانے کے اوپر ایک چھلکہ ہوتا ہے اور اس چھلکے کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بیج یا دانے ہوتے ہیں الائچی کے دانے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور صرف اس کے چھلکے کی بات کی جائے تو اس کا چھلکہ بھی اپنے اندر بہت ہی حیران کن فوائد لیے ہوئے ہیں کہتے ہیں الائچی کے اندر پوٹیشیم، مگنیشیم، وائٹیمن بی ون اور بی سکس کے علاوہ وائٹیمن سی اور کیلشیم بھی موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے وزن کم کرنے کی دوا ہے اگر آپ کے پیٹ پر چربی ہے چربی لٹکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو اور وزن کم ہونے کا نام نہ لیتا ہو تو الائچی کو رات سونے سے پہلے اس طریقے پر استعمال کریں ایک کپ پانی میں تین سے چار عدد الائچی کے دانے ڈالیں ایک ٹکڑا عدرت کا اور ایک یا دو ٹکڑے دارچینی کے شامل کریں خوب پکائیں اور اس پانی کو سونے سے پہلے پی لیں دن کو جو کچھ بھی آپ نے کھایا پیا ہے اس سب کا حساب اس پانی سے برابر ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین